موسیقی 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 یا نہ دیکھیں کہ انسان پتلا دبلہ سا ہے لیکن پولیس پول کسی کو بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا بلکل سوکے سوکے ہوتے ہیں جب ان کا لپیٹ پروفائل کر آتے ہیں تو ایس ڈیل بھی بڑا ہوا ہے تھرائیگل سٹائل بھی بڑا ہوا ہے سینے پہ بوجھ بھی آ رہا ہے سانس بھی پھول رہا ہے چلتے وہ یوں لگتا ہے جیسے کسی نے کوئی بلوک رکھ دی ہیں تو اس کو آپ ایسی مت لیا کریں آپ فوری طور پر اپنے مولیج کو دیکھائیں کیونکہ اس میں ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور مرغن چیزیں جتنی بھی ہیں جو آئلی چیزیں اس کا استعمال کم کریں آستے آستے ووک کریں ایک دم سے ٹیز ووک نہ کریں آستے آستے اپنی سپیڈ بڑھائیں گے کچھ دنوں میں اور ایک لکڑی آتی ہے ارجن کی چھال ارجن کی چھال اس کا ایک انچ کا تکڑا سوا کب پانی میں ڈالیں جوش دے دیں کیوا بن گیا ایک کب صبح کسی بھی وقت بنا کر پی لیں ایک کب شام کسی بھی وقت بنا کر پی لیں اور یہ کنٹینیو آپ نے دو مہینے استعمال کرنا ہے اور دو مہینے کے بعد اپنا لپٹ پروفائل کروالیں آپ کا ایس ڈیل دو سو سے نیچے ملے گا آپ کو ٹرائیکلس ٹرائٹ ون ففٹی سے نیچے ملے گا اور یہ سینے پہ بوجھ آنا سانس کا پھولنا یہ ساری چیزیں آپ کا بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی اور ادرک لسن کا استعمال زیادہ کریں پلیز چاہے کولیسٹرول ہو بلڈ پیشر ہو یا کوئی بھی ایشیوز ہو جو بڑے ایشیوز ہوتے ہیں ان کو ایزی نہ لیا کریں اپنے مولیج کا مشورہ ضرور جاری رکھا کریں جب مولیج نے آپ کے دوائیں دی میں ہیں کیونکہ مولیج ہوتا ہے ماباب جیسے ہم ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو ہم اس کے ماباب کی طرح ہیں تو ہم ایک ایک چیز سمجھاتے ہیں اسے آپ کو ایک بہتر طریقہ بتائیں گے کیونکہ ایک دم سے دوائیں بند کرنے سے آپ دوسرے ریمیڈی پہ جائیں گے تو وہ دوسری ریمیڈی کو کام کرنے میں ٹیم لگتا ہے تھوڑا سا بلکل تو اس لیے آپ اپنی دوائیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے جاری رکھئے ہاں اگر آپ کو شگر ہے آپ کو شگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہے ہاتھ ماؤ جھل رہے ہیں ہاتھ ماؤ سن ہو رہے ہیں چلنے پھرنے میں پرابلم ہو رہی ہے طبیعت میں بے رغبتی ہے بے زاری ہے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا آپ کو تو آپ نے لینا ہے جامون کی گھٹلی سو گرام گھڑمار بوٹی سو گرام اندرجوں تلخ سو گرام چندن کے پتے سو گرام چار چیزیں ہیں گھڑمار بوٹی جامون کی گھٹلی چندن کے پتے اندرجوں تلخ یہ سو سو گرام لے کے ملا کے پاورڈر بنا لیں یہ سب ملا لیں گے نا تو آپ کا دو مہینے آرام سے چل جائے گا ایک چمچ صبح ناشتے سے پہلے ایک چمچ رات کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ اپنی انسولین ہے وہ جاری رکھیں اگر کوئی ڈاکٹر کی دوائیں وہ جاری رکھیں جیسے جیسے کنٹرول ہوتی جائیں آپ اپنی مولد سے مشورہ کر کے اپنے دوائوں میں ردو بدل کی گئے انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کا شگر جو ہے وہ رینڈم جو ہے آپ کا وہ ایک سو اسی سے نیچے آ جائے گا اور اگر آپ کا فاسٹنگ ہے وہ سو ایک سو دس پہ آ جائے گا ایچ بی اے ون سی سکس پائنٹ ٹو کے درمیان میں آ جائے گا یعنی کنٹرول لیول پہ آ جائے گا انشاءاللہ اور اس کی وجہ سے جو ہاتھ پوں جل رہے ہوتے ہیں وہ دور ہو جائیں گے لیکن کیکشن یاد رکھئے گا جو شگر کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کو ویکنس بہت ہوتی ہے ایک اور کالر ہے آپ کے لئے السلام علیکم علیکم اسلام جی کون بات کریے میں بلنات بات کریے جی بلکل وہ ملائزہ فرما رہے ہیں آپ فرمائیے مجھے آواز آپ کی محسنو آ رہی ہے آوائی جی فرمائیے مجھے آواز ہی نہیں آ رہی ہے آپ کی میری پیاری بہن کیا پوشری مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا اگر سوال ریپیٹ کر دیجئے ایک دفعہ ہائی بیپرشن میرے کو رہتا ہے ہائی بیپرشن رہتا ہے اس کے دوائی کھاتی ہیں اس کو کوئی مجھے بتائیں کوئی ٹیس بتائیں اور ایک دینہ پندہ میں خارجی سام میں ہوگی کونیوں میں اور تخنون میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ہمارا پروگرام دیکھیں آپ کو بتاتے ہیں آواز میں تھی بتا نہیں کیا مسئلہ تھا بلکل سمجھ نہیں آ رہی تھی اچھا ان کو بلڈ پریشر کا پروگرام ہے اور ان کو خارج کا بھی پروگرام ہے دیکھیں جن کا بھی بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہو اپنی کوئی بھی میڈکیشن ہے جو آپ کے ڈاکٹر نے دیوئی ہے وہ جاری رکھنی ہے ایک دم بن نہیں کرنی ہے آستے آستے اس میں ردو بدل کرنا جب ٹھیک ہوتے جائیں گے ایک لکڑی آتی ہے اسرول کے نام سے اسرول اس کو باریک پاوڈر بنا لیں اس کو چھوٹی چندن بھی کہتے ہیں جیسے صاف کرنا پاوڈر بنانا ایک چھٹکی صرف ایک چھٹکی صبح نہار پیٹ پانی سلیں آپ اس ایک چھٹکی کا کمال دیکھئے گا آپ کا بلڈ پریشر کچھ ہی دنوں میں بچوں والا ہو جائے گا ایک سو بھی سسی پہ آ جائے گا اور اس کی وجہ سے جو سر بھاری ہو رہا ہوتا ہے طبیت میں چچڑا پن ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے الرجی خارش ہو رہی ہے ایک ایک جھوڑ میں ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک مردار سنگ کے نام سے ایک پتھر آتا ہے چمکیلہ سا گرین گلر کا ہوتا ہے مردار سنگ کہتے ہیں اسے وہ پچاس گرام لے لیں اور گندک آملہ سار یہ ایک ہی چیز کا نام ہے گندک آملہ سار یہ بھی پچاس گرام لے کے دونوں کو ملا کے پاوڈر بنا لیں پھر جتنا لگانا ہو اتنا آپ نے سرسوں کے تیل میں یا ناریل کے تیل میں ملا کے متاثرہ جگہوں پہ لیپ کر لیں رات کو لگائیں صبح دھولیں رات کو لگائیں صبح دھولیں کچھ دنوں میں یہ شکایت ہتم ہو جائے انشاءاللہ ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام کون بات کریں کہاں سے جی میں یاسمین بول رہی ہوں کناچی سے میرا مسئلہ ہے وہ میرے جگر اور میدے پہ ورم بتایا ہے اور میں نے ایک پتال میں میرے پیٹ میں مزادہ تکلیف رہتی ہے تو وہ بچے دانی جو ہوتی ہے اس نے گھیرا زخم بتائے مجھے اچھا ٹھیک ہے آپ ہمارا پروگرام دیکھیں آپ کو بتاتے ہیں میری بین یہ ایک بڑا ایشو ہے آپ کا اگر آپ کی ریپورٹس ہوں وہ مجھے سینڈ کر دیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کی پوری مدد کروں گا آپ کو نقصہ سینڈ کر دوں گا آپ خود بنا لیجئے گا اور جن لوگوں کا بھی فیٹی لیور ہوتا ہے اور میدے میں بھی ورم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے لینے مکو دانا آدھی چمچ تخمے کاسنی آدھی چمچ سونف آدھی چمچ انہیں سوا کپ پانی میں ڈال کے جھوچ دے دیں اُبال لیں پھر اس کو اتار کے تھنڈا کر کے ایک کپ صبح بنا کر پیئیں ناشتے سے پہلے ایک کپ رات بنا کر پیئیں کھنڈا کر کے پینا ہے گرم گرم نہیں پینا چھان کے پینا ہے اور یہ کم سے کم مہینہ پہ انتالیس دن پیئیں اور اپنا فیٹی لیور چیک کروالیں انشاءاللہ آپ کو کافی نمائی فرق ملے گا انشاءاللہ تو آپ اپنا ان کو ایڈریس وغیرہ بتا دیں تاکہ یہ آپ سے رابطہ کر سکیں دیکھیں ویسے تو میری کلینک تاریگ ووٹ پہ گرین اربل کے نام سے ہے میرے نمبرزیں آپ لے لیجئے تو آپ کال کر کے بھی لوکیشن لے سکتے ہیں بلکل ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم علیکم السلام جی بھائی کون بات کریں کہاں سے عمران شیخ کراچی سے بات کر رہا ہوں فرمائیے ڈاکٹر بھائی سبھا بھی خواہد کہ پچھلے آٹھ سال سے مجھے جو ہے وہ کالیسٹرول ہے اور ٹرائگلس ٹرائڈ وغیرہ جو ہے اور کالیسٹرول ہائے رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے دوائیں تو چل رہی ہیں لیکن اتنا فائدہ نہیں ہوتا یا میں دوائیں سوال کرنے سے ہر جبراتا ہوں تو کائنڈلی کوئی ایسا نسکہ یا کوئی ایسے ایک سائز بتا دے جس سے کالیسٹرول جو ہے وہ کنٹرول میں رہے اور بہتر ہو جائے جلد از جلد ٹھیک ہے آپ ہمارا پروگرام دیکھیں شکریہ بھی بتایا تو تھا جی بالکل آپ نے بتایا میرے بھائی پوری ڈیٹیل میں نے بتائی کہ تھرائیگلس رائٹ بھی کنٹرول ہوگا اور ایس ڈیل بھی آپ کا کنٹرول ہوگا تو اس کے لیے ارجن کی چھال لے لیں ارجن کی چھال کیونکہ بہت سستی ہے چالیس پچاس روپے کی کافی مل جاتی ہے ایک انچ کا تکڑا اس کا توڑ کے سوا کپ پانی میں ڈالیں اور اسے اُبال لیں جوش دے دیں پھر اسے اتار کے نیم گرم چھان کے پی لیں ایک کپ صبح دس یارہ بجھے ایک کپ رات دس یارہ بجھے اور اپنے ڈوکٹر کی دوا فلحال جاری رکھنی ہے جیسے جیسے بہتر ہو یعنی دو مہینے یوز کر کے اپنا کولیسٹرول چیک کروا لیں مجھے دبائے کیونکہ یہ دل کے جو وال تھرائیگلس رائٹ کی وجہ سے بند ہوتے ہیں یہ اس کو بھی کھولنے میں مدد دیتی ہے بلکل ارجن کی چھال اس کا کیوا بنا کے پیا بہت اچھی چیز ہے اور کوئی سائیڈ افک والی چیز بھی نہیں لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ آٹھ سال سے ان کو بلڈ پریشئے کی پرابلم ہے اور دوائی جو ہے یہ وقتاں فوقتاں کھاتے ہیں مطلب باقائدگی سے نہیں کھاتے تو ایسے لوگ اپنے ساتھ کتنا ظلم کرتے ہیں یہ بہت زیادتی کرتے ہیں دیکھیں کم سے کم اگر آپ کو شگر ہے آپ اپنے شگر کو ہر ہفتے ہر چار دن بعد ضرور چیک کیا کریں کم سے کم اور اگر زیادہ سے زیادہ کریں گے تو ہر ایک دن بات کریں اپنے شگر کو چیک کریں خطرناک ہو جاتی ہے اور اپنی دوائوں پہ پلیز ایک دن کی بھی تاخیر نہ کیا کریں آپ اپنی دوائیں جاری رکھا کریں دوسرا جو آپ نے بلڈ پیشر کا بتایا ہے وہ تو منہ شگر کا اعتیاد بات بلڈ پیشر کا بھی اسی طرح ہے یہ خاموش قاتل ہوتے ہیں تو آپ دیکھا کریں کہ آپ کا بلڈ پیشر کہ سیز کے کھانے سے شوٹ کرتا ہے کچھ چیزوں میں نمکیات ہوتی ہیں کچھ فروٹس میں نمکیات ہوتی ہیں کچھ غزاؤں میں نمکیات ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں پتا ہوتی ہیں آپ ان چیزوں کو نوٹ کیا کریں بالکل اور سیلف میڈیکیشن سے تھوڑا سا اشتناب کیا کریں آپ لوگ سب سیلف میڈیکیشن کرتے ہوئے سوچا کریں کہ خود سے دوائیاں سوچ کے اور چن کے کھانا ہمارے لئے کہیں نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں ایک پڑوسیوں سے بھی مت پوچھا کریں پڑوسی جو ہوتے ہیں وہ خطرناک ہوتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں جو پروفیشنل ہوتا ہے آپ اس سے پوچھا کریں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں پانچ پانچ سال لگا کر آتے ہیں بھائی بلکل سیکھ کے آتے ہیں کورس کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی نہیں بتاتا آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں میری کوئی فیس نہیں ہے بھائی آپ مشورہ کر لیا کریں میں آپ کو کال پہ ہی بتا دیا کروں گا یہ کھا لیں یہ کھا لیں بلکل کیونکہ مشورہ میں برکت ہے اسی کے ساتھ آپ سے جانیں گے خوبصورتی کا تو نسخہ بتا دیں اتنا کیوں چھپا رہے ہیں کیا بات ہے جس کو آپ ہائیڈن رکھ رہے ہیں اچھا کیکشنل آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بارشیں گزری ہیں اور کافی لوگوں کو بھی چاہے وہ ٹین ایچ کی لڑکیاں ہوں یا عام خواتین ہوں یا عام لڑکے ہوں چاہے وہ بائک چلاتے ہیں یا عام کسی بھی ایچ کیوں یعنی جو نقصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ چودہ پندرہ سال سے لے کے آپ ستر سال والے استعمال کر سکتے ہیں چاہے لیڈیز ہوں یا جنڈز ہوں دونوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ چہرے پہ ایکنی ہو جاتی ہے دانے نکل آتے ہیں اس کے نشان ہوتے ہیں فگمیٹیشن ہوتی ہے جیسے پٹر فلائی کی طرح دبا بنتا ناک پہ ماتھے پہ یا آپ کا کلر ڈیم ہو رہا ہو یا دو ٹون چہرہ ہو رہا ہو آپ پر لپس بلیک ہو رہے ہو تو چہرے کو صاف کرنا اوپن پورس کو منیمائز کرنا وائٹ ایٹ بلیک ایٹس کو ختم کرنا ایکنی کے دانے اور اس کے نشان ختم کرنا اور کلر کو فیر کرنا اس کے لیے آپ نے لینی ہے ٹوٹلی چار چیزیں ایک لینے آپ نے حسنی یوسف بیس گرام انار کے پھول بیس گرام سفیدہ کاشغری بیس گرام مون کی دال لے لیں پیلی والی یہ پچاس گرام ان کو ملا کے باریک پاڈر بنا لیں ٹھیک ہے یہ ٹوٹل وزن اس کا بنے گا ایک سو دس گرام ٹھیک ہے اس میں سو گرام اپٹن ملا لیں مکس کر کے آپ رکھ لیں گھر پہ یہ کم سے کم مہینے سے زیادہ چل جائے گا آپ کا آپ نے ارکے گلاب میں یا دودھ میں یا دھائی میں یا کھیرے کے پیسٹ میں اس کو ملا کے آپ اپنے پورے چہرے پہ یا گردن پہ یا آتھوں پہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ لگا کے رکھیں پھر پانی کا سپری کریں اور ہلکے آف سے رف کریں ایک منٹ رف کرنا ہے اور پھر دھو لینا ہے یہ ایک ٹیم روزانہ کرنا ہے آپ دیکھئے گا پہلے ہی دو دنوں میں کم سے کم ایک شیڑ دو شیڑ اس طرح صاف ہونے شروع ہو جائیں گے آپ کا چہرہ اور چہرہ ہموار ہونا شروع ہو جائے گا آپ تھوڑا سے لفٹ ہو جائیں گے پیچھے کو چلیں گے ویری گوڈ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم السلام جی جی کون بات کریں کہاں سے جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں فائزہ جی فائزہ فرمائیے السلام علیکم سلام فائزہ آپ اپنے ٹی وی کا وولیم بند کر دیجئے تو ہماری بات ہو سکے گی اچھا جی لائن راپ ہو گئی ہے میں نے آپ لوگوں کتنی بار سمجھایا ہے کہ آپ لوگ جب کال کرتے ہیں تو اپنے ٹی وی کا وولیم بند کر دیا کریں ورنہ ہماری بات نہیں ہو پائے گی لیکن آپ لوگوں کو میری بات چاہے سمجھ نہیں آتی میری پیاری پیاری بہنیں جب کال کرتی ہیں اتنا ٹائم نکھال کے آپ لوگ کال کرتے ہیں اور پھر بات نہ ہو پائے آپ کا کیا مسئلہ تھا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ہم اس پر کیسے بات کرتے ہیں کان پہ نہیں کرتے ہیں ٹی وی کی طرف دیکھ کے کرتے ہیں آپ ٹی وی کی طرف دیکھ کے نہ کریں آپ اپنے کان میں دیکھیں کہ آواز کس کی آ رہی ہے exactly یہی پرابلوم ہے کیونکہ ٹی وی میں پانچ سیکنڈ کے بعد آپ کی آواز جاتی ہے یہی بات ہے اور یہ میں سمجھا چکے ہوں ٹی وی میں صرف میں دکھائی دوں گی آپ لوگ تھوڑے دکھائی دیں گے جو آپ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی دکھائی دیں گے ایسا نہیں ہوتا اگر آپ کو اب دوبارہ کال کرنے ہیں فائزہ تو آپ ٹرائے کریں اچھا جیسے کے ساتھ بریک کا ڈائم آگے تو ناظرین کہی جائے گا مدکتری مسکراتی زبا جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ کا فیورٹ مارننگ شرز میں مسکراتی صبح بڑھتے ہیں شاہ صاحب کی جانب شاہ صاحب بالوں کے لیے کوئی نسخہ بتا دیجی جس سے ہمارے بالوں کی رنگت مطلب کالے بال جو ایسا فید ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا پھر وہ وائٹنس جو ہوتی چھوڑے چھوڑے بچوں کے بالوں میں بھی آج کل دیکھی جاری ہے تو ہمارے بالوں کی رنگت برکھرار ہے وائٹ سے وہ کالے ہوتے رہیں ہوتے رہیں یا تو ہو سکتے ہیں کالے یا پھر نہیں ہو سکتے ایک تو یہی بتائیے گا جی جی بالکل ہو سکتے ہیں لیکن اگر 35 سال سے کم عمر ہے تو ٹھیک ہے اگر 35 سال سے زیادہ عمر ہے تو پھر اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں وائٹ کو بلیک نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایک آخروٹ توڑ کے صبح نہار مروزانہ کھائیں ایک آخروٹ توڑ کے صبح نہار مروزانہ کھائیں تقریباً سات آٹھ مہینے تک اور ایک دو کلو سرسوں کے تیل کی بوتل لیں آپ اور آخروٹ کا درخت اگر لگا ہوا ہو تو اس کے نیچے کھڑا کر لیں اتنا کھڑا کریں کہ اس کی جڑ نکلائے لیکن اس جڑ کو توڑنا نہیں ہے آپ اس بوتل کے اندر اس کی جڑ ڈال دیں ہوں اور بوتل کو فکس سیدھا کر کے اوپر پلاسٹک لپیٹ کے اوپر مٹی ڈال لیں چالیس دن کے بعد وہ تیل نکال کے لگائیں آپ دیکھیں آپ کے بال کالے ہوں گے اور یہ ہمارے گاؤں دیاتوں کا نقصہ ہے یہ میری اللہ بخشے میری والدہ نے مجھے بتایا تھا تو میں نے کافی لوگوں کو بتایا اور بلیک ہوئے بال لیکن مجھے کسی نے لا کے نہیں دیا اوہ تو یہ کہاں سے ملتا ہے یہ کیپیکے میں اس کے بہت زیادہ درخت ہیں اس کے بلوچستان میں بہت زیادہ ہے اور نوذرن ایریہ میں اس کے بہت زیادہ آزارہ میں اس کے درخت ہیں آخروڑ کے تو اگر آپ کا کوئی بھی ہو تو آپ اس طرح کریں آپ دیکھیں انشاءاللہ مجھے بہت دعائیں دیں گے انشاءاللہ اور بالوں کو مضبوط ہم کس طرح سے رکھ سکتے ہیں اور انتہائی سستہ نقصہ بتا رہا ہوں اب دو کلو سرسوں کے دل کتنے کی ہوگی بس اسی کو لے کے آپ نے آخروڑ کے درخت کے نیچے اس کی جڑ نکال کے ڈالنی ہے جڑ توڑنا نہیں ہے بہت آسان نسخہ ہے اور بس آپ کو مل جائے اکھروڑ کا درخت کی بات ہے انشاءاللہ اور اگر بال گر رہے ہوں بال پتلے ہو رہے ہوں بال بڑھ نہیں رہے ہوں یہاں کراچی میں یا اس کے علاوہ کہیں رہتے ہیں تو ایک نقصہ میں بتاتا رہتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے میری اپنی بیٹیاں لگا رہی ہیں سب کے بال لمبے لمبے اور گرنا جڑنا یہ تو دس بارہ دنوں میں ہی دور ہو جائے گا آپ نے لینا ہے مہندی کے بیجوں کا تیل مہندی کے بیجوں کا تیل آدھا پاؤ روغن بارہ تخم آدھا پاؤ تھیل کا تیل آدھا پاؤ کلونجی کا تیل تیس گرام ان کو مکس کر لیں اس میں ایک انچ کا تکڑا بالچڑ کا اور ایک چاہ والا چمچ سرما جو آنکھوں میں ڈالتے ہیں وہ ڈال کے ایک گھنٹہ دوپ میں رکھ لیں آپ کا تیل تیار ہو گیا یہ تیل آپ صرف بالوں کی جڑوں میں لگائیں دو گھنٹے کے بعد دھولیں یا رات کو لگا لیں صبح دھولیں ایک دن چھوڑ کے پہلے بس بارہ دنوں میں بال گرنا بند ہوں گے اس کے بعد گھنے ہونا اور تیزی سے بڑھنے شروع ہوں گے بالوں کا والیم بھی بڑھے گا اور یہ فرنٹ خالی ہو بیک خالی ہو سب بھرنا شروع ہو جائے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بلیک ہوتی کیونکہ کلونجی اس کو پیس کے پاودر بنا کے پھر وہ بالوں پہ لگا رہے تھے کہ بال کالے کرنے کے لئے تو کیا اس کا اپنا ہوئے ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا یہ بال کالے نہیں کرے گا یہ آپ نے صرف لگا لیا آپ کہیں گے سر پہ کچھ لگا ہوا ہے ہاتھ لگائیں گے کلونجی نکل رہی ہوگی دھویں گے تو غائب ہوگی دیکھو وہ چیزیں یوز کرو جو اندر سکیلپ میں جائیں اب جیسے درخت کی جڑ میں آپ ڈالتے ہیں پانی تو تب درخت پروان چڑھتا ہے بلکل تو اسی طریقے سے آپ آئل یوز کرتے ہیں تو جو اس کی جڑوں میں جاتا تو اس کی پروان چڑھتا ہے بلکل حکیم صاحب خوشکی کے لئے کوئی نسخہ بتا دے دیکھویں اگر صرفے یہ جو آئل کا نقصہ میں نے بتایا یہ خوشکی کو بھی ختم کرتی ہے ایک خوشکی ایسی ہوتی جو پرت سے نکلتی ہے پاپڑی پاپڑی نکلتی ہے چنگ خارش بھی کرتی ہے تو ایسی صورت میں کمیلا پاورڈر لے لیں کمیلا پنساری سے مل جائے گا آپ کو ایک بیس روپے کا لے لیں بہت مل جائے گا اس کا سرسوں کے تیل میں پیسٹ بنائیں نرم سا جتنا لگانا ہو سر پر لیپ کر لیں پندرہ منٹ کے بعد سر دھولیں ہفٹی پرسنٹ سے زیادہ خوشکی سکری غائب ہو جائے گی پہلی اپلیکیشن میں روزانہ بھی کر سکتے ہیں ایک دن چھوڑ کے بھی کر سکتے ہیں اور جب کمل طور پر خوشکی ختم ہو جائے چھوڑ دیجئے یہ کمیلا پاورڈر جو ہے بالوں میں دانیں جو رہتا اس پر بھی کام کرتے ہیں یہ دانوں کو بھی ختم کرتی ہے ایچنگ خارش کو بھی ختم کرتی ہے سرسوں کے تیل میں ملانا ہی ضروری ہے یا آپ کھوپرے کے تیلوں ہی ملا سکتے ہیں لیکن نرم سا پیس بنانا ہے اوکی ہاں زیادہ گھاڑا نہیں اور پندرہ منٹ کی اپلیکیشن پندرہ منٹ لگا لیں پندرہ منٹ بعد دھولیں آپ خود دیکھ لیں خوشکی سکری سب غائب ہوگی ٹھیک ہے بالوں کی خوشکی کیونکہ بال نکلتا ہے اس کا خوشکی لگی بھی ہوتی ہے بلکل وہ بلی بھی لگتی ہے ہاں بہت عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے بعض لوگوں کے بالوں پہ گردن پہ گھر رہی ہوتی ہے خوشکی یہ دور کر دیتی کیونکہ ابھی آگے ڈرائی ویدر آ رہا ہے اس میں یہ بہت تنگ کرتی ہے خوشکی بلکل اور جب خوشکی کی بات ہوگی تو ہمارے بچے جو ہیں وہ جوہوں سے بڑا لڑ رہے ہیں بچوں کے سر میں جوہوں جاتی ہیں سکولنگ سسٹم سٹارٹ ہو گیا واپس سے بیک ٹو دا سکول لائف سٹارٹ ہو گئی تو بچے بڑے پریشان ہیں بچوں کو تو صرف کھجانے کی ویسے پریشانی ہوتی ہے ماں باپ کو ان کو نکالنے کی ویسے پریشانی ہوتی ہے تو کیا کوئی جوہوں کے لیے کوئی ایسا نسخہ ہے بلکل ہے بلکل ہے میں اپنے گھر پہ بھی یوز کرواتا رہا ہوں آپ نے لینا ہے نیم کے بیچ نیم کے بیچ ان کو پاورڈر بنا لیں ایک سو گرام لے لیں پاورڈر بنا کے گھر پہ رکھ لیں اور اس کی ایک چمچ سرسوں کے تیل میں ملا کے یا جو تیل آپ کو پسند ہے آپ اس میں ملا کے سر پہ لیپ کر لیں آدھے گھنٹے بعد دھولیں روز آنا پانچ دن تک ایک بھی جوہ نہیں رہے گی ایک بھی لیکھ نہیں رہے گی دونوں ختم ہو جائیں گی ماشاءاللہ ویری گوڈ زندگی آسان ہو جائیں گی اور یہ پانچ سال سے لے کے جتنی عمر ہے ستر سال والے ہیں سب کر سکیں بلکل کیونکہ بچوں کے ساتھ جب ہمارے بزرگ حضرات عمر بڑھے ہی ہوتی ہیں کہ ہم صفائی نہیں رکھ پاتے تو اس سے مسئلہ ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کی فیزیک بہت دبلے پتلے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ویڈ بڑھ جائے لیکن ویڈ بڑھتا نہیں ہے مطلب وہ کچھ بھی کھا لیں کچھ بھی کھا لیں لیکن ان کا ویڈ نہیں بڑھتا اور ایک لوگ کچھ ہوتے ہیں جو بیچارے کچھ نہ بھی کھایا ان کا ویڈ بڑھ جاتا ہے تو یہ کیا پرابلم ہے جن کا ویڈ نہیں بڑھ رہا ہوتا نا وہ کھاتے پیتے بھی بہتے ہیں جی ماشاءاللہ ان کی خوراک بڑی ہوتے ہیں چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکیاں ہوں سو کے کلائیاں پچکی ہوئی گال پچکے ہوئے پتلی کلائیاں اور کوئی بھی کپڑوں کا سٹائل نہیں بنتا چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکیاں ہوں جم جاتے ہیں کہ یار کوئی بڑی بن جائے مختلف قسم کے پروٹینز شیک وغیرہ کافی چیزیں یوز کرتے ہیں ایک چھوٹا سا نقصہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ بنائیے آپ کو کوئی بڑے بڑے پروٹین بیکز لینے کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ کا ویڈ بھی بڑھے گا اور دوسرا یہ پھولائے گا نہیں یہ آپ کو ماس پیدا کرے گا اور کلب میں آپ کا جو جاتے ہیں آپ جم میں جتنے اچھا استاد ہوگا سیٹوں کے ترتیب اچھی ہوگی ہے آپ کے باڈی بھی ویسی بنے گی یہ لڑکوں کے لیے بات بھی خواتین بھی اسے استعمال کر سکتی ہیں اس میں آپ نے لینا ہے بدھاری کند فل فرام پروٹین ہوتی ہے یہ بدھاری کند ایک لکڑی ہوتی ہے پنساری سے مل جائے گی بیس گرام لینایں سنگھڑا اس کے اندر کیلشیم ہوتا ہے اور پروٹین ہوتی ہے دو چیزیں یہ بیس گرام ہو گئیں انیسون کے پتے انیسون کے پتے بیس گرام مصری سو گرام بدھاری کند انیسون کے پتے بیس گرام مصری سو گرام ان کو ملا لیں باریک پاورڈر بنا لیں آپ کا گینر تیار ہو گیا اس کی ایک چاہ والی چمچ ایک گلاس دودھ میں ملا کے صبح ناشتے کے بعد اور رات کھانے کے بعد صرف دو مہینے یوز کر لیں ٹکڑے ہو جائیں گے ماشاءاللہ اچھا جو ماہیں چاہتی ہیں ہمارے بچے تھوڑا سے ویٹ اچھا ہو جائے وہ بھی پلا سکتی ہیں بچوں کو پلا سکتی ہیں بچوں کو پلا سکتی ہیں بچے وہ بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں آپ انہیں اپنے چائلیس پیشلیس کے مشورے پہ چلا ان کو وہ جو خود سیرف وغیرہ دیتے ہیں ویٹ بڑھانے کا وہی بہتر ہوگی ہے چونکہ بھی وہ گروتنگ ایج میں ہوتے ہیں بلکل اچھا اب حکیم صاحب یہ گلے کی خراش کچھ کچھ گلے میں درد ہونا ناک کا بند ہونا یہ آج کل بہت ہو رہا ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے گلے میں لگتا ہے کچھ ہے کچھ ہے تو یہ اس کے لئے ہم کیا نسخہ اپنا سکتے ہیں دیکھیں آج کل کی جو خانسی آ رہی ہے گلے کا بلغم آ رہا ہے اور گلہ خراب آ رہا ہے یہ بہت ٹیم لے رہا ہے اس کی وجہ سے سردی بھی ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں ڈینگی ہونے کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں ملیریا ٹائفائٹ یہ چیزیں اور جن کا بھی گلہ خراب رہتا ہے یا ٹانسلز رہتے ہیں ہونے بخار بخار سا رہتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے آپ نے لینے بانسا کے پتے پنفشا کے پتے ایک ایک چاہ والا چمچ اور ملیٹی آدھا انچ کا تکڑا سوا کا پانی میں ڈالیں جھوچ دے دیں کیوا بن گیا ایک کپ سوا ایک کپ شام اور اگر بچے ہیں بارہ تیرہ سال سے کم عمر کے یعنی ہاتھ سال دس سال بارہ سال کے تو ان کو دو چمچ سوا دو چمچ دوپیر دو چمچ شام چھیک ہے آپ دیکھئے کلے کے ٹانسز بھی بہتر ہو جائیں گے بلغم ریشہ بھی ختم ہوگا خانسی بھی دور ہوگی کھچ کھچ بھی ختم ہوگی واہ زبردست اچھا ہم نے چہرے کی خوبصورتی کی تو بات کر لی جی جی اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم چہرے کی خوبصورتی اچھا ہم نے ویٹ کی بات نہیں کی تھی آپ نے بتایتا جو لوگ کمزور ہیں وہ تو موٹے ہو سکتے ہیں لیکن جو لوگ موٹے ہیں جن کو ہوا بھی لگتی ہے پانی بھی لگتا ہے مجھ جیسے وہ لوگ کیا کریں دیکھیں ایک بہت کامیاب نقصہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ اسے استعمال کیجئے اور اسے ہر ایچ والے استعمال کر سکتے ہیں چودہ پندرہ سال سے لے کے جتنی زیادہ عمر ہے سب استعمال کر سکتے ہیں جیسے پیٹ ہپس تھائز گردن کے پیچھے کی چربی ان تمام کو کم کرے گی ان لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے جن کے کپڑے کبھی لوز ہو رہے ہوتے ہیں کبھی ٹائٹ ہو رہے ہوتے ہیں اچانک سردی اچانک گرمی لگتی ہے صبح اٹھتے ہیں تو چیرہ سوجہ ہوا ہوتا ہے پیٹ نکل رہا ہے ہپس نکل رہی ہے تھائز نکل رہی ہے پھیلتے جا رہے ہیں اور ایسے پیشنز کو گرمی بھی بہت لگتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور وزن کو کم کرنے کے لیے کوئیک وزن یعنی ہر چھے دن میں ایک کلو وزن کم ہوگا آپ نے یہ میں نے نقصہ پہلے بھی بتایا بہت پذیر آئی ہوئی لوگوں نے استعمال کیا بتایا مجھے آپ نے لینا ہے کلونجی پچاس گرام زیرہ سفید پچاس گرام برگے نورل این پچاس گرام ترپھلا پچاس گرام میں دوبارہ نقصہ بتا دیتا ہوں کلونجی پچاس گرام زیرہ سفید پچاس گرام برگے نورل این پچاس گرام اور ترپھلا پچاس گرام ان کو ملا کے باریک پودر بنا لیں ایک چاہ والی چمچ صبح ناشتے سے پہلے لے لو یا بعد میں لے لو کوئی حرج نہیں ہے اور اسی طریقے سے ایک چاہ والی چمچ رات کھانے کے بعد لے لیں یا پہلے لے لیں کوئی حرج نہیں ہے پانی کے ساتھ لگاتار یہ کچھ دن یوز کر لیں کھانا پینا آپ تین ٹیم کریں صبح دوپیر شام کھانا کھائیں لیکن پیٹ بھر کے نہ کھائیں تھوڑا بھوک رکھ کے کھائیں اور کھانا پینا بند نہیں کرنا آپ دیکھئے گا آپ کی سکن بھی اچھی ہوتی جائے گی ویٹ بھی کھم ہوتا جائے گا زبردست ہو گیا یہ تو چلے انشاءاللہ بہت اچھا رہتا ہے یہ اور آج کل ایک اور چیز ہوئی ہے کہ چلتے ہیں نا ہاتھ سنو جاتے ہیں پاؤں سنو جاتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں سنو جاتے ہیں بعض اوقات رات کو سوتے ہیں ہاتھ پاؤں سنو جاتے ہیں اور ازگن ناغوری یہ دونوں سو سو گرام لے کے ملا کے پودر بنائیں ایک چاہ والی چمچ صبح ایک چاہ والی چمچ شام ایک قبدود یا پانی سے آپ یہ کچھ دن یوز کر لیں جب ٹھیک ہو جائیں آپ اسے روگ رہے ہیں آپ کا ہاتھ پاؤں کا سنو نہ ختم ہو جائے گا یہ ڈیابیٹک پیشنٹ بھی لے سکتا ہے ہائی بی پی کا پیشنٹ بھی لے سکتا ہے تمام لوگ لے سکتا ہے زبردست اسی کے ساتھ سر ٹائم تو کہاں گیا پتہ ہی نہیں چلا حکیم صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے پیغام یہ دینا چاہوں گا خوش رہا کریں چلچوک کریں اللہ سے دعا کریں کہ یہ جو سلاب کا مسئلہ ہے وہ یہ ختم ہو جائے ہمارے ملک میں خوشحالی آئے ہمارے ملک میں ترقی ہے ہمارے ملک میں روزگار آئے ہمارے لوگ اچھے ہو جائیں ہمارے لوگ آپس میں لڑنا چھوڑ دیں آپس میں بائی چارہ کریں کیونکہ جتنا آپس میں لڑیں گے اور کرسی کرسی کی جنگ ہوگی ملک آگے نہیں چل سکتا بلکل اپنا بھی خیال رکھیے اور اپنے غریب عوام کا بھی خیال رکھیے اور اپنے گردنوال لوگوں کا بھی خیال رکھیے بلکل آپ کو ہمارے پروگرام میں آکے کیسا لگا مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے ایک گھر جیسا ماہول ہے اور میٹرو نیوز جو ہے سمجھو میرا گھر ہے میرا گھر ہے میں یہاں آتا ہوں ایک اپنائیت ملتی ہے کہ کشان آپ سے بھی ملتی ہے اور پس پردہ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں چاہے وہ ڈائریکٹر ہیں چاہے پروڈیسر ہیں چاہے کیمرو مینز ہیں جتنے لوگ ہیں یقین کیجئے میں دل سے ان کا مشکول ہوں کہ ایک عزت دیتے ہیں یہ یہ ہمارے لیے ایک بہت ایک خزانہ ہوتا ہے کیونکہ ایک اخلاق کیونکہ یہی ایک میسیج لے کہ ہم دوسرے چینل پہ جاتے ہیں کہ ہم فنا چینل پہ گئے تھے تو ہمیں اتنی اتنا ہے بہت مزا آیا تھا اسی کے لئے حضرت بہت بہت شکریہ حکیم صاحب آپ کا انشاءاللہ زندگی نہیں تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین سی کے ساتھ اپنی ہوسٹ اپنی دوست اپنی پیاری سی سہیلی کو اجازت دینے انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے پاکستان نبت پاکستان پائے نبت فی امانید اللہ حافظ